اسلام علیکم آپ نے دنیا کی خوبصور پورکشش اور حیرت انگیز مناظر کو دیکھا ہی ہوگا مگر کیا کبھی ایسے جانوروں کو بھی دیکھا ہے جو مضبوط سے مضبوط دل کے مالک افراد کو بھی ایک لمحے کے لیے کامپنے پر مجبور کر دیں یا اگر آپ کے خیال میں کوئی چیز آپ کو ڈرا نہیں سکتی تو ان جانوروں کو دیکھنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس خیال پر نظر سانی کرنی پڑ جائے ناظرین آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ان چھے جانوروں کی جن کو اگر آپ ریال میں دیکھ لیں تو آپ کامپنے پر مجبور ہو جائیں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ نے اپی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھول دیگا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر چھے کوکونٹ گھکڑا یہ زمین پر پائے جانے والے دنیا کے سب سے خطرناک گھکڑے ہوتے ہیں جو تین فٹ لمبے ہو سکتے ہیں یہ موریوں اور بیلیوں تک کو بھی ہڑپ لیتے ہیں اور کوئی انسان ان کے دانتوں کے زد میں آ جائے تو اسے بھی کافی عدسہ ہسپتال میں گزارنا پڑتا ہے نمبر پانچ ویمپائر ہرن یہ نوکہ ہرن کسٹرکولا کی طرح دو دانت موں سے باہر نکالے ہوئے ہوتا ہے اور دیکھنے میں کافی بھیانک لگتا ہے اور اہم بات یہ ہے کہ یہ اخوانستان میں پایا جاتا ہے نمبر چار یہ عجیب و غریب جانگر صرف جنوب مشرقی ایشیا کے جزیرے میں بورنیوں میں پائے جاتے ہیں ان کا وزن تیس کلو گرام تک ہوتا ہے اور ان کا شمار ایشیا کے بڑے بندروں میں ہوتا ہے سونڈ والے یہ بندر عمومہ جھنڈ میں رہتے ہیں نمبر تین وظاہر لمبی لمبی انگلی اور بڑی بڑی آنکھوں والا یہ جانور شاید دنیا کے سب سے چھوٹے بندر ہے جو جنوب مشرقی ایشیا میں پایا جاتا ہے اس کی جسامت صرف تین سے چھے انچ ہوتی ہے لیکن یہ صرف جنگلات میں ہی رہنے کا آتی ہوتا ہے یعنی اسے پالا نہیں جا سکتا اس کی لمبی لمبی ٹانگیں دیکھ کر خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مکڑی کی طرح تکھائی دینے والا یہ کیکڑ حقیقت میں بہت ہی بے ضرر ہے البتہ اس کی جسامت بہت بڑی ہوتی ہے اور وزن تیس پاؤں تک ہو سکتا ہے اس مکڑی نما کےکڑے کی اگلی ٹانگیں دس فٹ تک لمبی ہوتی ہیں اور یہ سو سال تک زندہ رہ سکتا ہے کھانے میں اسے نرم جسم والے سمندری جانور مولسک بہت پسند کرتے ہیں جبکہ یہ جپانی سمندروں میں پایا جا سکتا ہے نمبر ایک اے اے ہم کسی کو مخاطب نہیں کریں لیکن لیمبر کی نسل سے تعلق رکھنے والے اس جانور کا نام اے اے ہے جو مڈگاسکر میں پایا جاتا ہے اگر آپ کو کارٹون فلم مڈگاسکر یاد ہو تو اس میں جولین نامی ایک مخصرہ نما جانور بھی دراصل ایک اے اے ہے اس کے دمکین لمبائی دو فٹ سے کچھ لمبی ہوتی ہے جبکہ اس کا اپنا قد تقریبہ ساڑھے تین فٹ تک کا ہو سکتا ہے ناظرین آج کی تھی یہ جانوروں کے بارے میں ویڈیو کیسی لگئے ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کیجئے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں کسی اگلی نیکس ریوڈیو میں ٹھیکس اور واشنگ اللہ حافظ